بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈینٹس آج ہم دسویں کلاس کی بائیو کا چیپٹر نمبر 11 یعنی دوسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں اور لیسن نمبر مارا 9 ہے آج کا ٹاپک ہے ہومیو سٹیسز ہومیو سٹیسز کیا ہوتی ہے کہ جسم کے اندر جو مختلف قسم کی کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو ایک ایکویلیبریم توازن میں رکھنا ایک خاص لیول پر رکھنا اس کو ہومیو سٹیسز کہتے ہیں جسم کے باہر چاہے کنڈیشن کوئی بھی چینج ہوئے لیکن جسم کے اندرونی ہلاد کو آپ نے ایک لیول پر رکھنا ہوتا ہے مثال کے طور پر باڈی کا ٹمیوریچر ہے سنتیس ڈگری سنٹی گریڈ تو اگر یہ ٹمیوریچر زیادہ ہوئے گا تو جسم کے اندر خود بہت کچھ میکانیزم ایسے کام کریں گے کہ وہ پھر دوبارہ سنتیس پہ آجیں اگر اس سے کم ہوگا تو وہ اس طرح کام کریں گے کہ پھر یہ دوبارہ سنتیس پہ چلا جائے اسی طرح بلاڈ شگر کی ایک جیمپل ہے بلاڈ شگر لیول جو ہے ایک گرام پر لیٹر کے ساتھ سے ہونا چاہیے جسم میں تو اگر یہ لیول زیادہ ہوئے گا تو قدرتی اس کے اندر ایسے سسٹم ہیں کہ وہ خود مورک کرتے ہیں اس کا لیول کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ پھر دوبارہ اسی لیول پہ آجیں اور اگر وہ کام ہوئے گا تو اس کو زیادہ کرنے کی کوشش اپنے لیول پر لانے کی کوشش کریں گے تو ایک سرنل کنڈیشن کے تبدیل ہونے کہ باوجود محاول میں جسم ریچر جتنا مرضی ہوئے جسم کے اندر تمریچر ہوتا ہے باہر آپ نے دیکھا کہ جسم کے اندر تمریچر ہوتا ہے وہ سنتیس دگری سنتیگری رہتا ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ میکنیز ہیں جو اس کو برقرار رکھتے ہیں تو انٹرنل جسم کے اندر کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو برقرار رکھنا توازن میں ایک خاص لیول پر اس عمل کو ہومیو سٹیسز کہتے ہیں ہومیو سٹیسز کی اگزیمپل نمبر بن ہے آسمو ریگولیشن آسمو ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر واتر اور سارس کی مقدار کو برقرار رکھنا ایک خاص لیول پر باڈی کے فلورڈز کے اندر بلڈی فلورڈز کیا ہوتے ہیں بلڈ فلورڈ، ٹیشو فلورڈ ان کے اندر ان کی مقدار کو ایک خاص لیول پر برقرار رکھنا کا نام آسمو ریگولیشن ہے اور یہ جو مقدار توازن میں رکھتے ہیں اسی کی وجہ سے دیفیوین اور آسماسسز کے عمل یہ کنٹرول ہوتے ہیں اگر پانی کی مقدار زیادہ ہوئے گی تو مختلف میکنزم بنے ہوئے ہیں جسم سے باہر نکال لیں گے اس کو اگر کم ہوئے گی تو اس کو سٹور کرنے کی کشش کریں گے تا کہ وہ جتنی زورت ہے اتنا پانی جسم کے اندر موجود رہے اسی طرح سالٹس ہیں وہ آگے ڈیٹیلز میں ہم لیدہ لیدہ سب کو پڑھیں گے یہ یہاں ڈیفنیشنز کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں بتا رہا ہوں دوسری ٹائپ ہے تھرمو ریگولیشن تھرم کا مینی ہوتا ہے یہ ٹمپریچر جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ جسم کے اندر ٹمپریچر کو برقرار رکھنا اس کو برقرار رکھنا اس کو ہم کہتے ہیں تھرمو ریگولیشن ریگولیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کنٹرول کرنا یا برقرار رکھنا کسی چیز کا کسی لیول پہ اب چلانا اس کو مرضی کے مطابق تھرمو ریگولیشن چمپریچر کا برقرار رکھنا چاہے باہر جتنا مرضی چمپریچر ہو جیسے جسم کے اندر اپنا ٹمپریچر پورا رکھنا ہوں کہ مثلا انزائم کی ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ ٹمپریچر سپیسوک ہوتی ہے بعض انزائم فرض کیا سینتریس ڈگری پر اگر کام کر رہے ہیں تو وہ اس سے کم ٹمپریچر پر یا زیادہ پر کام نہیں کرتے ہیں تو جسم کی تمام ایکٹیوٹیز متاثر ہو یہ بھی اگر انزائم ہی کام نہیں کریں گے اس کے علاوہ بھی کئی افیکٹس ہیں اچھا تیسر ہی اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے ایکسکریشن ازیمپل بھی ہے اور ٹائپ بھی کہہ لیں ایکسکریشن کا مطلب ہوتا ہے جسم کے اندر جو فالتو میٹابالک ویسٹ ہوتے ہیں میٹابالک ویسٹ میٹابولیزم ایک عمل آپ نے پڑھا ہوا ہے میٹابولیزم کیمیکل ریکشن جو ہو رہے ہیں ان کے دوران جتنی بھی چیزیں جن کی جسم کو ضرورت نہیں ہوتی اور جسم کے لیے نقصاندے بھی بات کا ثابت ہوتی ہیں ان کو میٹابالک ویسٹ کہتے ہیں الیمینیشن ان کا نکالنا تو ایکسکریشن عمل اخراج یہ ہے جسم سے فالتو مادوں کا میٹابالک ویسٹ کا باہر نکالنا جتنی اندر ضرورت ہے اتنا اس کو برقرار رکھنے کے لیے ذریعہ جو فالتو چیزیں ہیں ان کو جسم سے باہر نکال دینا اس عمل کو ایکسکریشن کہتے ہیں اس کی مطلع ایکسکریشن جیسے بتایا ہے کہ کیڈنی ریموو یوریا یوریک ایسڈ کیڈنی جو ہیں وہ شعب کے ذریعے یوریا یوریک ایسڈ کو نکال رہے ہیں لنگز جو ہیں یہ کارمن ایکسیڈ کو جسم سے باہر نکالتے ہیں کیونکہ جسم گندر رہے گی وہ ٹاکسک بھی ہوگی اور یہ بھی اگر جسم گندر رہیں گے یہ بھی ریسپریشن کے عمل کے دوران پڑیوسر ہو رہا ہے یہ مختلف ایکٹیوٹیز کے دمیان سکین ریمووز اکسیس وارٹر اینڈ سالٹ منٹین ٹیمبریچر اور سکین کبھی یہ تین چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کرنی لنگز سکین یہ مختلف چیزوں کو جو لیول برکار رکھنے کیلئے کام کر رہے ہیں یہ وارٹر اور سالٹ کے لیول کو برکار رکھ رہے ہیں یہ کرمن ایکسیڈ لیول جتنا چاہیے اس سے زیادہ جتنا ہوتا ہے اس کو باہر نکار رہا ہے سکین یہ بھی وارٹر اور سالٹ کو باہر نکار رہی ہے تاگر اندر جتنا لیول چاہیے جتنا برکار رہے ہیں اب اس میں جو ترم یوز ہوئی ہے میٹابالک ویس اس کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ میٹابالک ویس جو مٹیریل پروڈیوز ہوتے ہیں دیورنگ میٹابالیزم اس میں نائٹروجینیس ویس جیسے یہ پودوں میں بھی ہوتے ہیں اور جانداروں میں عام جو ہیومنز کے اندر بھی ہوتے ہیں تو آج یہ جنرل ٹرمنالوجی جو اس چیپٹر میں یوز ہوئی ہے وہ میں نے بتائی ہے یہ آپ نے تیار کرنی ہے چیزیں پیج نمبر ون کے اوپر چیپٹر کا پیج نمبر ون ہے ویسے اوورال پیج جو ہے وہ یہ ایٹین ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ جو پچھلا چیپٹر مارا ختم ہوا تھا دس سوہ چیپٹر اس کی ایکسے سیل میں ایم سی کیوز کے میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا وہ آپ نے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا ہے اس کے ایم سی کیوز میں یہ نشان لگائے ہوئے ہیں ان کو آپ نے نشان لگا لینے ہیں تاکہ آپ کو پتا چاہل جئے کہ ان سے ایم سی کیوز کریکٹ ہے